بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سیمس کچن ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خوبانی کا میٹھا بنانے کی ریسپی جو کہ ایک حیدر آبادی سویٹ ڈش ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹری بنتی ہے اور بہت زیادہ ایزی لی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اور خوبانی کا میٹھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی خوبانی لی ہے اور ان کو میں نے اوور نائٹ کے لیے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا پانی میں ڈپ کرنے کے بعد صبح یہ بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اور اب میں ان میں سے بیج نکال لوں گی اوور نائٹ پانی میں ڈپ رہنے کی وجہ سے خوبانی بلکل سوفٹ ہو جاتی ہے اور ان میں آسانی سے ہم بیجوں کو نکال سکتے ہیں اسی طرح سے تمام بیجوں کو ہم خوبانیوں میں سے نکال لیں گے ان بیجوں کو ہم بلکل بھی ویسٹ نہیں کریں گے بلکہ ان یہ توڑ کے ہم ان میں سے بادام نکال لیں گے اور ہم خوبانی کے میٹھے کے اوپر اور اسے ڈیکوریٹ کریں گے تمام خوبانیوں میں سے بیج ہم نے نکال لیے ہیں اب ہم اس طرح اسے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا مسل لیں گے اس طرح سے ہم نے خوبانیوں کو مسل لیا ہے اب میں اسے ایک پین میں ٹرانسفر کروں گی ساتھ ہی میں اس میں ون لیٹر پانی چینی اٹھ کروں گی اب ہم اس میں ون کپ چینی اٹھ کریں گے چینی آپ اس پہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی اٹھ کر سکتے ہیں میں یہاں ون کپ چینی اٹھ کر رہی ہوں اب ہم اسے مکس کریں گے اور اسے فل فلیم پہ اوبال آنت دکھ کریں گے اوبال اس میں آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے کور کر کے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ایک گھنٹے کے لیے کوک کریں گے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے تمام وارٹر اس میں سے ڈرائ ہو گیا ہے اب ہم خوبانیوں کو سپون کی مدد سے میش کریں گے ہمیں اس کا ٹیکسٹر بلکل جیم کے جیسے چاہیے اس لیے ہم اسے اچھی طرح سے میش کریں گے اب میں اسے ہینڈ بلینڈر سے میش کروں گی تاکہ خوبانی کے جو پلپس ہیں وہ اچھی طرح میش ہو جائے اور اس کا ٹیکسٹر بلکل جیم کے جیسے آ جائے اچھی طرح سے تمام خوبانیاں میش ہو چکی ہیں اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈے ہونے کے بعد یہ بلکل جیم کی طرح تھک ہو جائے گا اب ہم نے کسٹر تیار کرنے کے لیے ون لیٹر دودھ لیا ہے اور اس کو میں نے بوائل آنے کے لیے رکھ دیا ہے دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں ون کپ چینی آٹ کروں گی چینی ہم یہاں تھوڑی سی کم آٹ کریں گے کیونکہ جو ہم نے خوبانی کا جیم بنایا ہے وہ بھی کافی میچھا ہوتا ہے اس لیے ہمیں کسٹر تھوڑا سا کم میٹھا بنانا ہے چینی کو اچھی طرح سے گھلنے تک اس میں پکائیں گے ہم اب یہاں میں نے تھنڈا دودھ لیا ہے ہاف کپ اس میں میں فور ٹیبلی سپون کسٹر پاورڈر ایٹ کروں گی یہاں میں نے ونیلا کسٹر پاورڈر کا استعمال کیا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہے اچھی طرح سے کسٹرڈ اس میں مکس ہو چکا ہے اب دودھ کا فلیم میں نے میڈیم کر دیا ہے اس میں ہم چمچہ چلاتے رہیں گے اور ساتھ ہی میں نے جو کسٹرڈ ایٹ کیا تھا دودھ میں وہ والا مکسٹر اس میں ایٹ کر دیں گے اور سپون ہم چلاتے رہیں گے اس میں تاکہ کوئی بھی لمس نہ بنے کسٹرڈ کی کنسٹنسی ایسی ہونی چاہیے کہ یہ بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو اور بہت ہی رنی بھی نہ ہو بلکہ یہ میڈیم اس کی تھکنس ہونی چاہیے کسٹرڈ ہمارا تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس زیادہ ہم تھک نہیں کریں گے کیونکہ کسٹرڈ تھنڈا ہونے کے بعد بھی تھک ہوگا فلیم کو ہم آف کر دیں گے اور کسٹرڈ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کسٹرڈ اور خوبانی کا میٹھا ہمارا بلکل تھنڈا ہو چکا ہے ایک باور میں میں نے کریم کو پھیٹ کے رکھ لیا ہے اب ہم ڈش میں اس کی لیئرنگ کریں گے سب سے پہلے ڈش میں ہم خوبانی کے جیم کی لیئر لگائیں گے ڈش میں خوبانی کی جیم لگانے کے بعد اب یہاں میں اس میں کسٹرڈ کی لیئر لگاؤں گی کسٹرڈ کی لیئر لگ چکی ہے اب میں اگین خوبانی کے جیم کی لیئر لگاؤں گی خوبانی کی جیم کی لیئر کے بعد اگین ہم کسٹرڈ کی ایک اور لیئر اس کے اوپر لگائیں گے کسٹرڈ کی لیئر لگانے کے بعد اب ہم اسے کریم سے ڈیکوریٹ کریں گے میں نے یہاں کریم اور خوبانی کی جیم سے اس طرح سے اسے گانش کیا ہے ساتھ ہی میں نے اوپر سے خوبانی کے اندر سے جو بیچ نکلے تھے اس میں سے بادام نکال کے ہم نے اسے بھی اس طرح سے اس کے اوپر ڈیکوریٹ کر دیا ہے آپ اسے اپنی مرضی سے کسی بھی طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی مذہدار سے ہمارا خوبانی کا ہیدر آبادی میٹھا تیار ہے اسے بلکل تھنڈا کر کے ہم سرف کریں گے یہ بہت ہی زیادہ مذہدار لگتا ہے اور بہت ہی زبردستہ یہ میٹھا تیار ہوتا ہے اسے بلکل چل کر کے ہم سرف کریں گے یہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے اور بہت ہی زیادہ زبردست بن کے تیار ہوتا ہے ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ملیں گے آپ سے ایک اور نی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ